آئیے دوستو ساتھ مل کر دیکھتے ہیں نیٹسٹو ویڈیو دوستو ایک اور یہ خبر ہے کہ آپریشن کاویری جو ہے وہ بھارت میں لانچ کرا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپریشن کاویری گیٹس انڈوے تو برنگ بیک آ سیٹیزن سٹانڈر ان سودان آباؤت فائیونڈر انڈینز او ریچ پورٹ سودان سودان میں جو صورتحال ہے وہ تشویشناک ہے اور وہاں پر جتنے بھی رہائشی ہیں اور دیگر ممالک کے رہائشی خاص طور پر جو باہر کے سیٹیزنز ہوتے ہیں ان کے لیے ان کی حفاظت کے لیے ان کے ممالک جو ہیں وہاں پر ایک تشویش پائی جاتی ہے سودان میں فسے بھارتیوں کی رابسی کے لیے آپریشن کاوری شروع کر دی ہے سودان میں ائر سپیس بند ہے اس لیے بھارتیوں کو نکالنے کے لیے سمندر کا راستے کو چنا گیا ہے اسی طرح پاکستان کے بھی کئی وہاں پر شہری ہیں ان کی سیفٹی کے حوالے سے ان کے گھر والے ان کے عزیز واقارے بھی یہاں پر پریشان اور یہ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ پورٹ آف سودان رشیہ کے پاس ہے پورٹ آف سودان کی جو بندرگاہ ہے بندرگاہوں کا کھیل ہے سارا سودان میں جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں پاکستان ایمبسی جو کہ سودان میں موجود ہے اس کی امارت کو بھی گولیاں آنکے لگی ہیں اور نقصان پہنچا ہے پرائی مینیسٹر کو بعد میں پتھا چلتا ہے وہ ذکر کرتا ہے جو سودان میں موجود ہیں لوگ پاکستانی وہاں پر موجود ہیں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ زیادہ نقل اور کرنا کریں زیادہ ایکٹیویٹی نہ کریں ایک ہی جگہ پر رہیں اب تو اگر میں اب نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ باہر مثال کے طور پر محمد بن سلمان وہ کس کی بات سنے گا آپ نے دیکھنے والوں کو بھی یہ میں اپنی ہمبل ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ پلیز بھارت کے نیوز چینلز کو اُٹھ کے خبارات کو پڑھا کریں تاکہ ترقی آپ دیکھیں کہ کس طرح قوم میں ترقی کر دی ہے یہ میری ایک بڑی آج بھی ریکویسٹ ہمارے بھارتیہ کی بھارتیہ کی بھی ریکویسٹ نمشکار دوستو سواید ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹوپ چینل ایسپ نیوز 91 دوستو بھارتیہ بدیش منترالے کے پروکتہ عردر بھارتیہ نے کہا ہے کہ آپ کے سوڈان کے اندر ہمارے بھارتیہ فزے میں ہیں انہیں میں آپ کو بتا دوں کہ 448 کے قریب جو بھارتیہ ہیں وہ جل سینا یعنی کی جل کے راستے یعنی کی سمودر کے راستے اور ترکیہ ڈھائی خواستے ہیں یہ جو بھارتیہ ہے وہ بھارتیہ بھارتی کے ساوڈی عرب کے لیے چاوڈی عرب کے جاتے ہیں اور یہ جلد ہی یہ جلد ہی ہے یہ ایئر لفٹنگ کے تروب بھارت جو ہے آئے گے ہم میں آپ کو بتا دوں کہ تکتہ پلٹ کے لیے سوڈان میں جو ہے لڑائی ہوئی تھی جلد اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ پندہ اپریل سی لڑائی سٹارٹ ہے اور اس میں 24 گھنٹے کا سیز فائر ہے 72 گھنٹے کا 17 апریل تک جس میں سب ہی بھارتیوں کو جتنے بھی بیدیسی لوگ فزے ہوئے ہیں ان سب کو ultimatum دیا ہے کہ اپنے اپنے دیش چلے جائیں یا ان کو نکال لیا جائے تو اس طریقے سے بھارت نے آپریشن کا میری جو ہے سٹارٹ کیا ہے اور اس میں یہ آپریشن سیکسس بھی رہا ہے کئیاں تک کچھ بھارتیوں کو سعودی عرب کے جیتھا میں لے آیا گیا ہے اس کے بعد میں اب اوروں کو لائے جا رہا ہے اب آگے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کو ویڈ کے سمیے بھی دنیا بھر سے لوگوں کو بھارتیوں کو واپس لے کر آئے اور جب یوکرین اور رشیا کی لڑائی میں لوگوں کو بہار اٹ آنا تھا تب بھی بھارت کی ویدیش نیتی ایسی رہی ہے دوستوں کہ انہوں نے لڑائی رکوا دی پانچھے گھنٹے کے لیے اور روس نے بھی اور یوکرین نے بھی دونوں نے بولا ہے کہ بس لڑنا نہیں ہے انڈینز جا رہے ہیں بس انڈینز کو یہ بولا کہ ہاتھ میں ترنگا لوں اور جہند بولتے جاؤ تمہیں کوئی نہیں رکے گا اور ایکچولی کسی نے نہیں رکا اور اس کا فائدہ پاکستانیوں نے اٹھایا انہوں نے بھی ہاتھ میں ترنگا لوں ان کو کیا فرق پڑھ رہا ہے ان کا تو کام بننا چاہی ہے اپنا کام بنتا باڑ میں جائے جانتا پاکستانیوں نے بھی بول دے کہ زہر جو ہے نا ہم کل اگلے گے آج ہم فسے ہوئے ہیں تو آج ہم ترنگا اٹھا کے جائند بول دیتے ہیں چپ چپ نکل جاتے ہیں کل جس دن ہم نہیں فسے ہوں گے پھر بھارت کو آنکہ دکھائیں گے مدی سرکار نے سودان میں فسے بھارتیوں کی سرکشت راپسی کے لیے آپریشن کاوری شروع کر دی ہے سودان میں ائر سپیس بند ہے اس لیے بھارتیوں کو نکالنے کے لیے سمندر کے راستے کو چنا گیا ہے آئرے سمیدھا سودان کے پورٹ پر پہنچ چکا ہے پیدیش منتری کے مطابق قریب پانچ سو بھارتی سودان کے پورٹ پر پہنچ چکے ہیں اب یہ جہاز ان بھارتیوں کو لے کر کبھی بھی سپدیش روانہ ہو سکتا ہے پیدیش راج منتری وی مرلی دھرن آپریشن کاوری کی نگرانی کے لیے خود آج سودان جا رہے ہیں پیدیش منتری ایس جے شنکر نے سودان میں بھارتیوں کو نکالنے کی پرکریہ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا سودان میں فسے ہمارے ناغریکوں کو واپس لانے کے لیے آپریشن کاویری چل رہا ہے سودان میں جو صورتحال ہے وہ تشویشناک ہے اور وہاں پر جتنے بھی رہائشی ہیں اور دیگر ممالک کے رہائشی خاص طور پر جو باہر کے سیٹیزنز ہوتے ہیں ان کے لیے ان کی حفاظت کے لیے ان کے ممالک جو ہیں وہاں پر ایک تشویش پائی جاتی ہے اسی طرح پاکستان کے بھی کئی وہاں پر شہری ہیں ایسے جو کہ وہاں پر رہائش پذیر ہیں کاروبار کرتے ہیں نوکریاں کرتے ہیں ان کی سیفٹی کے حوالے سے ان کے گھر والے ان کے عزیز و اقارب یہاں پر پریشان اور یہ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ پورٹ آف سودان رشیہ کے پاس ہے پورٹ آف سودان کی جو بندرگاہ بندرگاہوں کا کھیل ہے سارا اور یہ بندرگاہوں کا کھیل ہے یہ پورٹ آف سودان جو ہے یہ جیسے جبوتی ہے نا امریکنز نے اپنے مزید ٹوز بھیجے ہیں کہ جبوتی سے کسی وقت سودان میں جو امریکہ کے سفیر تھے ان کے کافلے پر عملہ بھی ہوا تو انہوں نے وہاں سے فوری طور پر ان کا یہ ہے کہ شاید ہمیں امریکنز کو دو ہزار کے قریب امریکنز ان کو نکالنا پڑ جائے تو امریکنز کو کہاں سے جبوتی سے جبوتی میں جو ہے وہ اسپیشل ٹوز موجود ہیں جو نکالیں لیکن آپ سمجھیں کہ یہ ایک طرح سے ایفریقہ میں اس وقت ایک لڑائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے چائنہ نہیں ہے رشیہ نہیں ہے لیکن پیرا ملٹری وہ پیچھے وہ پروکسی وہ ویگنر گروپ دودھ کا گولڈ کے زخائر ہیں اور امریکنز کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو گولڈ کے زخائر ہیں یہ گئے ہیں ایک اگر آپ نقشہ میں دیکھیں نا تو ایک ہے لتاکیہ لتاکیہ کی بندرگاہ ہے لتاکیہ کی بندرگاہ جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ اس طرف ایفریقہ ہے اس طرف جو ہے وہ میڈیٹیرین اور پھر اس کے بعد بحر امر ہے تو یہ یہاں سے یہ سودان سے لیبیا لیبیا سے آگے جو ہے وہ ان کی جو بندرگاہ ہے الخادم ایر بیس سوری جو ایر پیس ہے الخادم ایر بیس اور الخادم ایر بیس سے جہاز فلائے کرتے ہیں اور وہ جا کے لینڈ ہوتے ہیں لتاکیہ کی ایر بیس پہ شام میں سودان میں جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں پاکستان ایمبسی جو کہ سودان میں موجود ہے اس کی امارت کو بھی گولیاں آکے لگی ہیں اور نقصان پہنچا ہے جس پر پاکستانی آثورٹیز کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ ویانا کنونشن کی وائلیشن ہے ڈیٹیلز اس کی کچھ یوں ہیں آپ تو جانتی ہیں سودان میں کیا ہو رہا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے سودانی دارو الحکومت خرطوم میں فوج اور ریپیڈ فورسز کے درمیان جو جھڑپے ہوئی ہیں اور گولیاں چل رہی ہیں اس میں پاکستانی سفارت خانے ایمبسی کی امارت کو بھی گولیاں لگی ہیں اس کی زد میں آگئی ہے اور اس پر سودان میں جو پاکستانی ایمبسی کا افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے اس کو ویریفائی کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تین گولیاں پاکستانی ایمبسی کی امارت کو لگی آکے پاکستانی ایمبسی کا یہ کہنا ہے کہ جو وہاں پر ایمبسی میں سٹاف موجود ہے اس کو سیکیورٹی سودان حکومت کی ذمہ داری ہے وہاں کے سٹاف کی جتنی بھی کوئی ریسپونسیبیلیٹی ہے وہ وہاں کی گورنمنٹ کی ہے تو اگر وہ ہمارے سٹاف کو مطلب سیف اینڈ سیکیور نہیں کر سکتے تو یہ ویانہ کنمنشن کی خلاف ورزی ہے سفارت خانے خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جو ہمارے سفارت خانے ہماری ایمبسی پر گولیاں چلی ہیں اور اس کو نقصان پہنچا ہے تو یہ ویانہ کنمنشن کی خلاف ورزی ہے یہ انہوں نے ایک آواز اٹھائی ہے اور اس میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو سودان میں موجود ہیں لوگ پاکستانی وہاں پر موجود ہیں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ زیادہ نکلو حرکت نہ کریں زیادہ ایکٹیویٹی نہ کریں ایک ہی جگہ پر رہیں پھر یہ بھی کہا گیا کہ یعنی کہیں اگر آپ جا رہے ہیں تو بتا کے جائیں ایمبسی کو پتا ہو یہ سب آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے پیرامیٹرز لیے جاتے ہیں گورمنٹس کی طرف سے اور کنٹریز کافی کنٹریز نے یہ بات کہی ہوگی تو لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سودانی فوج اور پیرامیلٹری فورس کے درمیان ہی یہ جھڑپے ہیں تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دو جرنیلوں کی آپسی رسا کشی نے سودان کو بھی پھائے لگا دیا اس کا کیا مطلب وہ دو جرنیلوں کی آپسی لڑائی نے سودان کو بھی تواہو برباد کر دیا تو اور کس کو کیا پتہ نہیں ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں لوگ اچھا ہم ذرا جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں میں سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دو سو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ ہلاک ہو چکے ہیں سر میرے پاس نہ اس وقت اصل میں تو میں نے اس ویڈیو پر بات کرنی تھی لیکن یہ بھی ایک بڑی اہم خبر ہے تو میں نے سوچا میں آپ کے سامنے رکھ دوں ایک مولوی صاحب کی ویڈیو دیکھی ہم نے اور چودہ طبق روشن ہو گئے دماغ کے سارے دروازے اور کھڑکیاں ایک دم سے تھا 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 کر کے کھل گئے ہم نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب جناب محضیز و محترم مولوی صاحب جو فرما رہے ہیں جب آپ سنیں گے تو آپ کی بھی دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولئے اگر ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں یعنی آپ چینل پر نئے ہیں پہلی بار ویزیٹ کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سیلٹ کر لی جگہ تاکہ مویشے میں جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیریشن آپ تک سب سے پہلے پہنچائے دھنی بات